اسلام علیکم ناظرین پاکستان با مقابلہ نیوزیلینڈ چوتھے ٹی ٹوٹی میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی مسلسل تین ہار کے بعد سیریز میں کامبیک کرنے کے لیے بیٹنگ اور بولنگ لائن کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی تبدیلوں کا فیصلہ کیا گیا ہے جیہاں ناظرین پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی نے میڈل اڈر سمیت پاکستان ٹیم کا وکٹ کی پر بیٹس میں نے بھی تبدیل کا دیا ہے جن کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں جیہاں ناظرین پاکستان ٹیم سیریز میں کامبیک کر پائے گی یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں جیہاں ناظرین پاکستان ٹیم سیریز تو ہار چکی ہے جبکہ اگلے دو ٹوئیٹی میچز میں کامبیک کرنے کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے بڑی تبدیل کا اعلان کیا ہے جیہاں ناظرین چوتھے ٹی ٹوئیٹی میچ میں اپننگ جوڑی میں بابا رزم اور رزوان ہوں گے جبکہ سیم ایوب اب اوپن نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر تین پر کھلیں گے فخر زمان اور نمبر چار پر سیم ایوب سے بیٹنگ کرائی جائے گی اور اس کے بعد نمبر پانچ پر افتخار احمد بیٹنگ کریں گے جبکہ نمبر چھے پر ایک بڑی تبدیلی کا دی گئی ہے اب اگلے میچ آزم خان ویکٹ کی پر بیٹس میں نہیں کھلیں گے جبکہ آزم خان کی جگہ حسیب اللہ خان کو اگلے میچ میں ڈیبیو کرائے جائے گا جبکہ نمبر ساتھ پر پاکستان ٹیم کے آلڈ انڈر محمد نواز بیٹنگ کریں گے اور اب اس کے ساتھ ساتھ بولنگ لائن میں نمبر آٹھ پر زمان خان ٹیم میں شامل ہیں جبکہ نمبر نو پر کھلیں گے وسیم جونئر اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر دس پر پاکستان ٹیم کے فاسٹ بودر حارے سے روف ہوں گے اور نمبر گیرہ پر کھلیں گے خود کپتان شاہین شاہ آفریدی آپ اگزان ٹیم کی سیلیکشن پر کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں